جعفر آباد شہر ڈیرہ علیہارہ بائی پاس روڈے سر آبان سے منی پیٹرول پمپ جھوڑکا نگبوت ہے کہ یہ منی پیٹرول پمپ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بہب ہوا ہے بچارے تیرے پوٹا یہ ہے زلہ جعفر آباد کے صدر مکام شہر ڈیرہ علیہار یہاں بائی پاس روڈ پر درجنوں منی پیٹرول پمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں سرعام ایرانی ڈیزل اور پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے قدم قدم پر قائم یہ پیٹرول پمپ کس حد تک قانونی ہیں وہ تو پولیس اور انتظامیہ ہی جانتی ہے لیکن ان پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کاروائی کرنے کی حمد شاید کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہتی گنگا سے ہاتھ سب صاف کر سکتے ہیں ڈیرہ علیہار بائی پاس روڈ کنارے رکھے ہوئے ان پمپ کے ٹینک کس حد تک خطرناک ہیں اس کا اندازہ شاید کسی بڑے سانے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ڈیرہ علیہار کے سیاسی اور سماجی رہنماوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت بلوچستان سے غیر قانونی پیٹرول پمپ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے ہمارے ڈیرہ علیہار بائی پاس پر چھپن ستاون جو ہے منی پمپس ہیں یہ سب زیادہ اکثری جہاں ہیں ان میں گریزروں کی ہے جن کو نہ آپ بند کر سکتے ہیں نہ ہم بند کر سکتے ہیں گورنمنٹ چاہے وہ گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ہے وہ ایک پانچ منٹ میں بند کر سکتی ہے دیکھیں یہ منی پمپس جو بھی ہیں غیر قانونی جہاں پر ڈیرہ علیہار میں جو ایک ایران کا بارڈر کا سامہ ہے اس میں ایک تو بہت سے خدشہ ہمیں جو نقصانات کے خدشات ہیں اس میں جو ان کے جو ٹینکرز ہیں وہ تو ایک باہر پڑھے ہوئے ہیں روڈ کے نزدیک سے کیونکہ یہ ان میں اچانک کبھی بھی آگ بھی لگ سکتا ہے انسانی جانوں کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اور اس کے دوسری علاوہ ہے جن لوگوں نے قانونی طور پر جو اپنے پمپس لگائے ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہے دیرہ علیہار کے بائی پاس پر منی پیٹرول پمپوں کی بھرمار سے حکومت لائسنس شدہ پمپ مالکان بھی شدید مالی مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت بلوچستان ان غیر قانونی طریقے سے قائم مینی پمپ مالکان کے خلاف کاروائی کرے تاکہ پیٹرولیں مسنوات کی شورٹیج اور منمانی ریٹ پر کابو پایا جا سکے ریپورٹ مسری بکٹی وش نیوز جعفر آباد